موسیقی سیر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ایڈوکیشن کہا کان سے حاصل کی، ای 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 ٹی آپ نے کہا کان سے کی، ایم فل آپ نے کہا کان سے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جو گریجویشن ہے وہ ڈکٹر آف میٹنیری میڈیسن کی ہے اور وہ اسلام انیونیسٹری بھاولپور سے ہے اس کے بعد میرا ایم فل ہے وہ انیونیسٹری آف لاہور سے اور اس کے بعد میری جو پی ایش ڈی ہوئی ہے ابھی اس کا ڈیفنس رہتا ہے فائنل ڈیفنس وہ ہے بیاس اینڈویسٹی پاکستان انسٹوٹ فور انجینرنگ ان اپلائید سائنسز جو کہ اٹومک ایرجی کمیشن کی ہے وہاں سے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں جو ہوں زورو جی کے ڈیفنس اوڈیکٹس پڑھا اور بچوں کو ریسرچ پڑھا رہا ہوں اس کے اپورڈنی سر یہ بتائیے گا کہ پلانٹس کا اور اینیملز کا آپس میں کیا تعلق ہے پلانٹس کو اور اینیملز کا تعلق اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو یہ تو ڈھیڑ سارا ٹائم لے لے اور اس پہ جو ہے نا ایک لمبی ڈیبیٹ چلے تو مختصر یہ کہ جو ان کی ساری ضروریات ہیں ان کے کھانے سے لے کر ان کی شلٹر تک پلانٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ درختوں پر اور ان کا جو فورڈر ہے وہ بھی اسی یہی پلانٹ سوڑ سے ہی ہے اور جو سردیوں میں گرمیوں میں ان کے لیے سایا ہے اور وہ بھی زیادہ لائک کرتے ہیں کہ وہ درختوں کے نیچے رہنا تو یہ ہم مختصر طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پلانٹ کے بغیر جو ہے اینیمل کا سروائیول بھی مشکل ہے بلکہ مشکل سے بھی اگلا لفظ میں کہوں گا نممکن ہے سر لوگ درخت تو کاٹی جا رہے ہیں لیکن جانوروں سے محبت کرتے ہیں پرندوں سے محبت کرتے ہیں مہنگے مہنگے پرندے اپنے گھر پر رکھتے ہیں درخت کٹنے کی وجہ سے یہ جو جانور ہے پرندے ہیں یہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں درخت کٹنے کی وجہ سے جانور اور پرندے کتنے متاثر ہو رہے ہیں اس کا تو میں ایسے کہوں گا کہ جانور اور پرندے اتنے ہی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جیسے آپ امیجن کریں کہ ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور اچانک ہمارے گھر کو گرا دیا جائے اب بتائیں اس گھر میں ہمارے بچے بھی ہوں ہماری ضروریات بھی ہیں ہمارا اس نے ہمیں شیلٹر بھی دیا ہوا ہے اور وہ ایک دم سب لے لیا جائے تو اب سروائیول کیا ہوگا یا تو وہ مر جائیں گے یا کہیں اور مائگریٹ کر جائیں گے تو اب یہی ہو رہا ہے کہ جو پلانٹیشن ہے یہ ختم ہونے سے جو ہم نیچرل ریسورسز ہیں اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ تو ایک نیچرل سا فینومینا ہے کہ جتنا بھی ہم نیچر سے دور ہوں گے نیچر سے جتنا بھی ہم دور ہوں گے اتنی ہی ہم مشکلات مہیں گے اب آپ نے سنا ہوگا بلکہ آپ بارٹنی کے آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ چار درخت 1.5 ٹین ای سی کے برابر کولنگ پروڈیوز کرتے ہیں ایون کے میں فیصلہ واد میں تھا اور میں جایا کرتا تھا شہر سے جو میری سوسائیٹی تھی وہ شہر سوسائیٹی آپ کو پتہ ہیں جو نئی سوسائیٹی بن رہی ہیں وہ شہر سے تھوڑا سائیڈ پہ ہوتی ہیں تو میں نے گرمیوں کے دن تھے شام کے وقت جب میں نے گھر واپس جایا کرنا تو جیسے ہی شہر چھوڑ کر شہر کی پولیوشن سے نکلنا اور میں نے سوسائیٹی کی طرف جانا تو راستے میں ایک باغ آتا تھا آم بھی تھے کجور بھی تھے تو مطلب وہاں پہ درخت بھی تھے فصلے بھی لگائیں تھے لوگوں نے تو آپ یقین کریں کہ اس میں سے نکل کر مجھے شہری عبادی سے نکل کر میں جب اس گارڈن کے سامنے یا اس باغ کے سامنے آتا تو آپ یقین کریں مجھے ایسے ٹھنڈک فیل ہوتی جیسے ہم جو ہے نا ایک باہر گرمی ہے اور اندر ایک کمرے میں ایسی چل رہا ہے ویسے اچانک ٹھنڈک فیل ہوتی اور یہ کئی دفعہ میں نے دوسرے دوستوں کو بھی یہ افزار کرائے میں نے کہ دیکھو یا کتنا جو ہے اچھا محول ملتا ہے اور ویسے بھی کہ یہ گرمی جو ساری اب آپ دیکھ رہے ہیں سڑکیں زیادہ بن رہی ہیں اور سوسائیٹی زیادہ بن رہی ہیں یہ پودوں کو اور ان کو ختم کر کے اسی وجہ سے ہی جو ہے نا گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ایفیکٹ اس کا کیا ہے کہ ہم نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں نیچر سے کس سنس میں یہ پودوں کو ختم کر رہے ہیں پلانٹیشن کو گرین جی کو ختم کر رہے ہیں اور اس اتنی زیادہ لگا نہیں رہے مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے سر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف انسانوں کے لیے یہ دنیا بنی ہے درگ تو وہ ختم کر رہے ہیں درگ ختم ہونے سے کرمی بڑھے گی لوگ وائل لایف کو بھی ختم کرتے آ رہے ہیں جیسے کہ چولیساں مہرن ہوا کرتا تھا اب بہت کم ہو گیا ہے شکار اس کا دھڑا دھڑا اس پر کرتے آ رہے ہیں اگر وائل لایف ختم ہو گئی تو انسانوں پر کیا اثر انداد ہو گئی ہے آپ نے بھی شروع میں بات کی میں یہاں سے آپ کا انصر دوں گا کہ آپ نے بولا کہ دنیا صرف انسانوں کے لیے بنی ہے میں ایک دفعہ پرانی بات ہے میں لاہور میں ہوتا تھا تو میں ایک بزرگ کے پاس گیا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے نہ کہا کہ جب واپس جانے لگا اٹھنے لگا تو میں نے ان کو بولا میں نے کہا حضرت ملی دعا کر دیں تو مجھے کہنے لگے آگے سے ڈانٹ کر کہتے ہیں خالی تیرے واسطے دعا کرا اے جو ڈے ہشرات پھر انڈائن ہے اے جو ڈے کیڑے مکوڑے پھر انڈائن ہے اے جو ڈے جانور پھر انڈائن ہے خالی تیرے واسطے دعا تو جو ہمارا اسلام ہے یا جو ہمارا دین ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ خالی انسان ہی کا حق ہے اس دنیا پر تو بشک کہ یہ دنیا بنی انسان کیلئے ہی ہے لیکن اللہ نے ہر چیز کو بہت سسٹیمیٹیکلی بنایا ہے بہت جیسے ہی ایک چیز ڈسٹرپ ہوگی آپ نے بلکہ وہ پڑا ہوگا کہ ایکو سسٹم ایکو سسٹم میں ایک چیز ڈسٹرپ ہوگئی اب جو اینیمل جو ہیں وہ پلانٹس پر سروائیو کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کارنیورس ہیں جو گوشت ویرہ کھاتے ہیں اب وہ جیسے ہی وہ پلانٹس ہم نے ختم کر دیئے پلانٹس ختم کیے تو لیٹس سپوز کہ ہم چلیں ریبٹ کی اگزمپل لے لیں یا کوئی اور کوئی ایسے ہر بھی بورس جو پودوں کو یا جو ہے گرین ری ہی کھاتے ہیں تو ان کو ہم نے ختم کیا وہ مرنا شروع ہو گئے وہ مرنا شروع ہوئے تو اس کے بعد جو ہے جو کارنیورس تھے وہ مرنا شروع ہو گئے تو اس طریقے سے پورا سائیکل ڈسٹرپ ہو جائے گا پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا تو ہم تو جو سب سے زیادہ نیچر کو نقصان پہنچانے والا ہے وہ انسان خود ہے بنیاد کہاں سے شروع ہوئی کہ ہم نے جو ہے نیچر کو ختم کرنا شروع کر دیا جتنے ہم نے سوسائٹیز اب آپ خود امیجن کر لیں اب میرے گھر جو ہے میرے گھر سے آگے ہم جاتے تھے پانچ چھے کلو میٹر آگے بہت سارے باغ ہوتے تھے اب اب اگر وہاں پہ نکلیں تو اب ڈھیر سارے سوسائٹیز بن گئی ہیں اسی اسی روڈ پر آگے جا کر تو اب اگر ہم دیکھیں تو وہ باغ تو ختم کر دیے کیا اسی علاقے میں اتنے پلانٹس بھی لگے نہیں لگے ہاں اتنا ضرور کیا ہے کہ وہ جو دو روڈز بن گئی ہیں روڈز کے بیچ میں وہ گرین بیلٹ اس کو بھی کبھی کوئی آ کے پانی دے دیتا یا نہیں دیتا وہ بھی بس ایسے ہی ہے لیکن جتنی وہ جو ہے ہیٹ کو کم کر رہے تھے اور جو تھا ایکو سسٹم کو انہیں منٹین رکھا ہوا تھا وہ تو نہیں ہے نا اسی لیے گرمی بھی زیادہ ہو گئے تھے پرابلمز تو ہم نے خود کریئیٹ کی کہ ہم نے پلانٹس کو ختم کی پھر انیبلز ختم ہونا شروع ہو گیا اور سارا ایکو سسٹم ڈسٹراب ہو گیا کون کون سے جانور ایسے ہیں جو پاکستان میں پہلے پائے جاتے تھے لیکن اب جنگلات ختم ہونے کی وجہ سے یا ذرائی رکبے جو ہے وہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ بھی اب ختم ہو گیا کون کون سے جانور ایکزیکٹ تو مجھے نیمز ان کے یاد نہیں ہے لیکن یہ مارخور ہے اور یہ ہرن جو ہے اب جو ہے یہ کالا ہرن ہو گیا اور اس طرح کے جو اور ایک اور بھی تھا اب ایکزیک نیم مجھے یاد نہیں ہے تو اس طرح کے کافی انیملز ہیں جو ہماری انہی حرکات کی وجہ سے ان کا نیچرل ہیوٹیٹ ڈسٹراب ہو گیا نیچرل ہیوٹیٹ ڈسٹراب ہو گیا تو ان کی پاکولیشن ایفیکٹ ہو گئی سر ہر بندہ جنگلات والے جو رقبہ ہے مطلقہ وہ شہری عبادی سے باہر ہوتا ہے ہر بندہ یہ پہنچ نہیں ہے وہاں پر جا کے شجرکاری کرنا یا پھر جنگلات کے رقبے کو پڑھانا ہم لوگ اگر شہر میں رہ رہے ہیں تو ہم اپنے گھر کے باہر ایک طرف لگا سکتے ہیں یا اپنے محلے میں گلی میں لگا سکتے ہیں تو اگر ہم شہری عبادی میں اگر ہم شجرکاری کریں تو جانور پرندوں کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا اگر ہم شہری عبادی میں شجرکاری کریں میں ایک دفعہ ہوتا تھا لاہور میں تھا یا پتہ نہیں شاید فیصل آباد میں تھا تو میرے روم کے سامدے درخت ہوتے تھے تو گرمیوں کے دن تھے تو وہاں پر آ کر جو تھا کچھ یہ ریڑی والے یا اس طرح کے جو لیبر لوگ تھے وہ وہاں پر دوپہر کو آ کر کیونکہ درخت تھا اور درخت کی وہ سایا بھی تھنڈا تھا نیچے گھاس بھی تھی تو گرمی میں ویسے بھی اچھا لگتا ہے کہ درخت کا سایا ہو پھر نیچے گھاس ہو تھنڈا تھنڈا سی فیل ہوتی ہے تو میں نے اکثر دیکھنا کہ دوپہر کے ٹائم میں مطلب جب زہر کی نماز پڑھنے جانا یا واپس آنا تو دیکھنا کہ کوئی مزدور بیچارے وہاں بیٹھے یا کچھ کھانا کھا رہے یا ویسے لیٹے ہوئے ہیں تو یہ تو انسان فائدہ اٹھا رہا ہے اور جانور تو ڈیفنیٹلی اس سے فائدہ اٹھائیں گے جانور کتنا فائدہ اٹھائیں گے اوپر جو ہے پرندے ان کو جو ہے جگہ ملے گی وہ بھی اپنے وہاں پر نیسٹنگ کریں گے اور دوسری جو ڈاؤگز بے رہا ہیں ان کو بھی ڈیفنیٹلی وہ جو اتنی گرمی سے بچنے کے لیے جو ہے وہاں پر شلٹر بھی لے گا جس سر اگر ہم پلانٹیشن کرنا سارٹ کر دیں تو ہمارے ٹوریزم کو کتنا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ جو مائیگریٹڈ برڈز ہیں انہیں کتنا فائدہ ہوگا ٹوریزم کو کتنا فائدہ ہوگا اور مائیگریٹڈ برڈز کو اس کو آپ کے بعد کو میں ایسے لنک کروں گا کہ اللہ بھی قرآن پاک میں کمی بیشی اللہ معاف فرمائے کہ جو اللہ جنت کے منازل بتاتا ہے اس میں بتاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا سبزہ ہوگا ہریالی ہوگی اور وہاں پر درخت کے سائے ایسے ہوں گے کہ ایک گھوڑا اتنے عرصہ دھوڑے گا تو اس کا سائے ختم نہیں ہوگا تو گرینری جو ہے نا گرینری یہ تو ویسے ہی آنکھوں کو ایک نیچرل سی چیز ہے نیچرل سی چیز ہے کہ گرینری آنکھوں کو ویسے ہی فیورڈ ہے آنکھوں کی ٹھیک ہے تو اب رہی بات کہ ٹوریزم ڈیفنیٹلی جب گرینری زیادہ ہوگے تو لوگ تو اپنی ڈیلی لائف میں اتنے زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ سکون ہو جہاں پہ جو ہے نا ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے ہمیں تھوڑا سا ذہنی تناؤں ہمارا کم ہو تو یہ جو اس طرح کی جو جو سیچویشن ہے وہ تب تب کریئٹ ہوگی جب جو ہے ہم نیچرل ریسورسز کو دوبارہ سے لے کریں اور وہ نیچرل ریسورسز کو دوبارہ سے لانے کا سب سے جو پہلا ہمارا سٹیپ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم جو ہے پلانٹیشن کریں ہم جو ہے جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے لانے کی کوشش کریں اور ڈیفنیٹلی جب جب گرینری ہوگی تو ان کا جو برڈز ہیں مایگریٹی برڈز جو گرمی کی وجہ سے اور یہ پلانٹس ویرہ نہ ہونے کی وجہ سے جو رہتے ہی مستقل پلانٹس میں ہیں جیسے پیرٹ ہو گئے اور ڈیفرنٹ جو ہیں برڈز ہیں تو وہ دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو یہ ساری چیزیں ملے پودے وغیرہ اور یہ گرینری ہوگی وغیرہ تو ڈیفنیٹلی وہ واپس آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے جب ان کا بیڈیٹ ملے گا تو مجھے سر آپ نے بھی زولو جی کی ہے زولو جی میں پریٹیکل پر فارم کرنے کے لیے جانوروں کو بار کر پر پریٹیکل پر فارم کیا جاتا ہے اگر ہم ایک ہی دفعہ اگر ایک جانور کی گھڑ بانی اگر ہم دیتے ہیں اور جو ہے اس کی ہم ویڈیو بنا کے باقی آنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ہم نے ہم اس ویڈیو کے ذریعے پریٹیکل سمجھا رہے ہیں کیا یہ فائتہ مند ہوگا یا پھر ہر تفعہ ہی کسی نئے چانل کو جائے نموانا ضروری ہے اب یہاں پہ جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر بات ایسے ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ڈیسیکشن کروانی ہے ٹھیک ہے تو اور آپ کے پاس جو ہے ویڈیو آپ نے دکھا دی آپ کبھی بھی ساؤنڈ اپنے کام میں نہیں ہو سکتے جب تک آپ خود سے پرفارم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے لارج اینیملز کی جب ہم ڈی وی ایم کرتے تھے ان میں جو ہے ایمبامنگ ویرہ کرتے تھے اور اس میں جو تھے ان کے مسلز ویرہ کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہوتا تھا ان کے جو بونز ویرہ کو سٹیڈی کرنا ہوتا تھا ان کے جو لگامنٹس اور اس طرح کی انیٹمی ویرہ سٹیڈی کرتے تھے تو اس کے لئے ہم ویڈیو پر خالی نہیں رہ سکتے ہمیں یہ چیزیں پرفارم کرنی پڑتی ہیں لیکن یہ جو ہے اگر یہ اس طرح ان کو سلاٹر کیا جاتا ہے یا ان کو جو ہم ڈیسیکشن کرتے ہیں تو اتنے ہی زیادہ ریپروڈیوس بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ریبیٹ کی اگر ہم دیکھ لیں تو ریبیٹ فارمنگ بھی کافی ہو رہی ہے ایون دو کہ آپ مائز یہاں پہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ بھاولپور میں ہے یا نہیں ہے لاہور میں تو بہت سارے یہ اس کی بریڈنگ کرائی جاتی ہے مائز کی جہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنیکل یہ جو اپنے ریسرچ پرپس کے لیے یا کوئی ٹیکنیکل کوئی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تو وہ پرچیز کرتے ہیں تو ان کو ریپروڈیوز بھی کرایا جا رہا ہے لیکن وہ بات پھر کوئی آگئی کہ اگر وہ اپنے فائدے کیلئے کر رہے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ خالی ہمیں اپنے فائدے کیلئے نہیں دوسروں کے فائدے کیلئے بھی کرنی چاہیں جیسے جو ہے پلانٹیشن ہے اب یہاں پہ لگتا ہے کہ یار یہ اگر ہم نہیں بھی لگائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا اگر کسی نے کوئی سائیٹی بنائی ہے اور وہاں پہ جتنے بھی سارے درخت جتنے بھی سارے چیزیں تھی وہ ختم کر دی اور وہ نہیں لگے کہ کوئی بات نہیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا میری تو زمین ساری سیل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا اور لیکن یہاں پہ جو ہے آپ جو ہے سلارٹر کرتے ہیں یا جو ڈائسیکشن ویرمی یوز کرتے ہیں وہ جتنا یوز کرتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ یہ اگلے کلاسز آنے والی ہیں تو وہ بھی یوز کریں گی تو وہ پھر اس کی بریڈنگ کرتے ہیں وہ اپنا فائدہ ہی دیکھتے ہیں لیکن وہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو ہے ریپروڈکشن ہو جاتی ہے ان کا جو ہے نا اتنا سادہ کمی مسئلہ نہیں ہے ویڈیو سے ہم نہیں کر سکتے ہمیں اس کو پرفارم ہی کرنا پڑتے ہیں بہت سکریٹر آپ کا نمو کی ہے میں یہ کہوں گا کہ نیچر سے دور نہیں جانا چاہیے اور اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے اس مقصد کو نہیں چھوڑنا چاہیے ٹھیک ہے اور ہر کسی کا حق ہے اور اس کو اس کا حق دینا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر یا آپ کے گھر سے باہر راستے میں کوئی پودا لگا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کوئی چھوٹا درخت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ پانی لگے اس کو اور آپ نے دیکھ لیا آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ اگر اس کو پانی نہ دیا تو یہ ختم ہو جائے گا مر جائے گا سڑ جائے گا اگر میں نے اس کو دیکھنے کے باوجود اس کو اگنور کر دیا کہ کوئی بات نہیں اور کوئی دے دیں گے میری ذمہ داری نہیں ہے تو اس نے غلط کیا یہ اب اس کا حق تھا اس پودے کا حق تھا اس پر کہ وہ اس کو جو ہے پانی دے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ جو چھوٹے چھوٹے جو اپنی رسپونسیبیلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنی نیچر کو دوبارہ سے اب دیکھیں مجھے کنٹری کا نیم تو یاد نہیں ہے کونس آئی ٹھنک سویزر لینڈ ہے یہ شہد آپ کو بھی پتا ہو کہ وہاں پہ اب جو ہے جو اپنی لائف کو وہ لوگ نیچرل رسورسز کی طرف لا رہے ہیں نیچرل رسورسز سے مطلب یہ کہ وہاں پر جو ویجیٹیشن اپ ہوتی ہے وہ جو یہ جو فرٹیلائزر جو آج کل ہوتے ہیں سپری وغیرہ ان کو آوائیڈ کرتے ہیں ان کو آوائیڈ اس سنس میں کہ وہ نیچرل فرٹیلائزر جوز کرتے ہیں جیسے یہ جو ہے گوبر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جس سے جو ہے نا ایکو سسٹم بھی ڈیسٹرپ نہیں ہوتا اور جو ہے وہ نیچرل رسورسز کی طرف بھی واپس آ رہے ہیں پورے سسٹم کو تو مقصد یہ ہے کہ نیچر اسی طریقے سے واپس آئے گی کہ اگر ہم اپنا حق ادا کرے ہیں ہر کوئی یہ سوچتا رہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا اب میں رستے میں جا رہا ہوں میں نے دیکھا کہ لائٹ یہ چل رہی ہے میں کوئی اچھا میرے کرنے سے کیا ہوگا تو چاہے وہ ایک کلو چاول اگر ہوئے تو ایک کلو چاول ایک ایک دانہ کر کے ہوا ہے ہم ایک دانے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس ایک کلو میں فرق نہیں ڈالا اس نے ڈیفینیٹلی اس میں فرق ڈالا ہے ہمیں محسوس نہ ہوا وہ ایک الگ چیز ہے تو اس لیے ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے جس جو مقصد ہے اس کو پورا کرے تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اپنی پریشانیوں سے اور اپنے ان دکھوں سے ان سب چیزوں سے انجات پا سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بیسی ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ